آنکھے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ڈگری کے حصول میں غیر قانونی ذرائع استعمال کرنے کا الزام جامعہ کراچی نے متعدد طلبہ کی ڈگرییاں منسوخ کر دی جامعہ کراچی کے سینڈیکیٹ نے قومیٹی کی سفارشات پر طلبہ کی ڈگرییاں منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا پروفیسر ریاض کہتے ہیں مجھے جامعہ کراچی سینڈیکیٹ اجلاس میں شرکت سے روکنے کے لیے حراست میں لیا گیا جامعہ کراچی سینڈیکیٹ اجلاس میں جج جسٹس تارک جہانگیری کی ڈگری کا معاملہ زیر بحث آنا تھا جامعہ کراچی کی کمیٹی نے جسٹس تارک جہانگیری کو صفائی کا موقع دینے کے لیے بولایا ہی نہیں ہریپور کے قریب خانپور کے نواہی علاقہ مسلم آباد میں تیندوہ آبادی میں گھسایا مقامی افراد کے مطابق تیندوے نے موٹر سائیکل پر سوار با بیٹے پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا با بیٹے کو مقامی افراد نے تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال خانپور منتقل کر دیا ہے تیندوے کے باعث مقامی افراد میں خوف و حراس پھیل گیا ہے بتائیں آپ کو ہریپور خانپور کے نواہی علاقے مسلم آباد میں تیندوہ آبادی میں گھسایا مقامی افراد کے مطابق تیندوے نے موٹر سائیکل پر سوار با بیٹے پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا با بیٹے کو مقامی افراد نے تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال خانپور منتقل کر دیا ہے تیندوے کے باعث مقامی افراد میں خوف و حراس پھیل گیا سینئر قیادت مسلم نگنون سے کوئی مذاکرات کیے نہ ہی کوئی ایسی خواہش ہے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی سپیکر قومی اسمبلی سے مذاکرات کی بات کرنے کی تردید چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ بطور اپوزیشن جماعت ہماری سپیکر سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں ملاقاتیں اوپن اور اسمبلی امور چلانے یا اپوزیشن کے پارلیمانی امور بارے ہوتی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا حکومت سے براہ راست مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں اپنے موقف پر قائم ہیں مزیر دفعہ خاج آسف نے کہا ہے پی ٹی آئی جب تک نو مئی پر قوم سے معافی نہیں مانگے گی بات آگے نہیں بڑھے گی مذاکرات کے لیے اس وقت ماحول سازگار نہیں شہباز شریف نے اسمبلی کے فلور پر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیش کش کی تھی بانے پی ٹی آئی نے ہمیشہ مذاکرات کے معاملے میں نہیں جواب دیا انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان کے پی ٹی آئی کے ساتھ شدید اختلافات تھے اگر پی ٹی آئی اور جی جوائی ایک پیش پر آ سکتی ہے تو حکومت کے ساتھ بھی ناممکن نہیں اسمبلی میں حکومت کے پاس محفوظ نمبر رہنے چاہیے کسی کو ریلیف دینے کے لیے آئین سے انحراف نہیں کیا جا سکتا تحریک انصاف کے رہنما صدقیسر کہتے ہیں موجودہ حکومت کے پاس جاری منڈیٹ ہے کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا جمہوریت نہیں حکومت کے نزدیک جو بھی جائے گا اپنا نقصان کرے گا مولانا فضل الرحمان حکومت کے ساتھ جائیں گے تو اپنا سیاسی نقصان کریں گے بانی پی ٹی آئین نے مذاکرات کی ذمہ داری محمود اچکزائی کو دی ہے ایجنڈے کو دیکھ کر مذاکرات کے حوالے سے مشاورت کریں گے جو بھی بات ہوگی وہ تحفظ آئین اتحاد کے تحت ہوگی چیئرمن سینٹ جوسف رزا گلانی نے قومی مفاد میں تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی تجویز دیتی آپ کو بتائیں چیئرمن سینٹ جوسف رزا گلانی نے قومی مفاد میں تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی تجویز دے دی ہے انہوں نے کہا اس وقت ٹیم کے کپتان وزیراعظم ہے چیئرمن سینٹ جوسف رزا گلانی نے قومی مفاد میں تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی تجویز دے دی ہے انہوں نے کہا ہے ملکی سیکیورٹی کے لیے تمام جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا رہنماء جے جوائی حافظ عمد اللہ نے کہا ہے حکومت کی کوشش ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ آ جائیں اب تک ہمارا فیصلہ ہے حکومت کو سپورٹ کریں گے نہ حصہ بنیں گے انہوں نے کہا حکومت کو نام کی ہی سمجھتے ہیں کام کی نہیں یہ حکومت کسی اور کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے کوئی وزارت ہماری تحریک اور موقف کے سامنے حیثیت نہیں رکھتی جے جوائی رہنماء حافظ عمد اللہ نے کہا اب تک ہمارا فیصلہ ہے حکومت کو سپورٹ کریں گے رہنماء جے جوائی حافظ عمد اللہ نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ آ جائیں اب تک ہمارا فیصلہ ہے حکومت کو سپورٹ کریں گے نہ حصہ بنیں گے حکومت کو نام کی ہی سمجھتے ہیں کام کی نہیں فوج اور پی ٹی آئی میں باتچیت اشد ضروری ہے امید ہے ڈیڈ لاک مزید برقرار نہیں رہے گا ترجمان پی ٹی آئی روف حسن کہتے ہیں فوج اور پی ٹی آئی میں بلا تاخیر مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے پی ٹی آئی ہمیشہ فوج سے باتچیت کرنا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے باتچیت کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان باتچیت ریاست کی مفاد میں ہے فوج کو سیاست میں نہیں لانا چاہتے آگے بڑھنے کا راستہ فوج سے باتچیت سے ہی نکلتا ہے طاقت حکومت کے پاس نہیں فوج کے پاس ہے فوج سے مذاکرات کے لیے جو کر سکتے تھے وہ کیا ہے وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ نواز شریف کے بھائی نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا نواز شریف کی بیٹی پنجاب کے عوام کی دن رات خدمت میں مصروف عمل ہے جو گڑھے آپ کا نالائک اور بدبخت لیڈر کھو کر گیا تھا شباز شریف ان کو پر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ نواز شریف پاکستان واپس بھی آئے وفاق اور پنجاب میں حکومت بھی بنائی نواز شریف اس قوم کی جان ہے آن ہے بان ہے اور شان ہے نواز شریف کے بغض میں آپ لوگ اندھے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ نواز شریف ملک و قوم کی بات کرنے والے لیڈر ہیں ہلکے کھولنے کے تانے دینے والے دوبارہ گنتی کے نام سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے بندر غلیل سے بھاگتا ہے جیل میں آپ کے چور بددیانت اور کرپ لیڈر ہیں لہٰذا مذاکرات اور پاؤں پکڑنے کی ضرورت آپ کو ہے کیونکہ ہمیں آپ سے بات کرنے یا آپ کا چہرہ دیکھنے کا بھی کوئی شوق نہیں پی ڈی آئی کے رہنماء لطیف خوصہ نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو خبردار کرتے ہوئے مشورہ دیا ہے کہ حکومت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کا جو بھی ساتھ دے گا وہ خود بھی ڈوب جائے گا اپنے ایک انٹرویو میں لطیف خوصہ نے کہا کہ حکومت کے پاس مولانا فضل الرحمان کو دینے کے لیے ہے ہی کیا مولانا فضل الرحمان حکومت کا ساتھ دے کر سیاسی خودکشی نہیں کریں گے بانے پی ٹی آئی سمیت کسی بھی سیویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا حکومت بانے پی ٹی آئی کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرنا چاہتی ہے تو اپنا شاک پورا کر لے سابق صوبائی وزیر شکیل خان نے خود پر لگائے گئے کرپشن کے الزمات کا جوڈیشل انکواری کرانے کا مطالبہ کر دیا اپنے ایک بیان میں شکیل خان نے کہا کہ بدنوانی کے لیے بنائی گئی کمیٹی گود نہیں بلکہ بیڈ گورننس کمیٹی ہے مجھ پر لگائے گئے کرپشن کے الزمات کی جوڈیشل انکواری کی جائے الزمات سے متعلق نیب انکواری کے لیے بھی تجار ہوں آٹھ ستمبر جلسے تک خاموش ہوں جلسے کے بعد اپنا موقف عوام کے سامنے رکھوں گا سابق وزیر شکیل خان کا کہنا تھا کہ سابق صدر عارف علوی نے عمران خان سے جلد ملاقات کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے بانی پی ٹی آئی کو ملاقات میں سب بتاؤں گا بلوچستان میں تباہی مچانے کے بعد سیلابی ریلوں کی سندھ آمد قبول سعید خان کے متعدد حد زریاب آگئے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل کچھ جانے والا مرکزی راستہ بھی بہ گیا رہائشی افراد پھنس گئے کمر شداد کورٹ کی کیر تھر پہاڑی علاقوں میں ندیاں بپر گئیں غیبی دیروں کے متعدد حد میں تحال پانی موجود ہے زمینی راستہ منقطع ہونے پر شہری عام درفت کے لیے کشتیاں استعمال کرنے لگے تحصیل جھڑو کے شہر نوکوٹ میں شدید بارشوں کے بعد پانی کی ناکاسی نہ ہو سکی نشیبی علاقوں کے رہائشی مسلسل بارش کے بعد کھلے آسمان تلے پناہ لینے پر مجبور ہیں بارشوں سے ہب ڈیام پانی سے مکمل بھر گیا گراچی لسبیلا اور ہب کے لیے تین سال تک کی ضرورت کا پانی جمع ہو گیا ڈیام میں قابل استعمال پانی کا زخیرہ چہلاک چھالیس ہزار اکڑ پھر تک پہنچ گیا ہے اضافی پانی کا سپلوے کے ذریعے محفوظ طریقے سے اخراج جاری ہے راول ڈیام میں پانی کی سطح ایک ہزار سات سو باون پھر تک پہنچ گئی راول ڈیام کے سپلوے کھول دیے گئے مونسون میں تیسری بار سپلوے کھولے گئے ہیں زلی انتظامیہ کے جانب سے راول ڈیام کے سپلوے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا زلی انتظامیہ کے جانب سے احتیاطی تدبیر جاری کی گئی شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ندینالوں کی جانب جانے سے اجتناب کریں نشیبی علاقوں کے مقین احتیاطی تدبیر پر عمل درامت یقینی بنائیں زلی انتظامیہ کا کہنا ہے ندینالوں اور پلوں کی سخت مونیٹرنگ جاری رکھی جائے گی سیلاوی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کی تجاری مکمل کر لی گئی ہے وزیراعظم کا افراد زر کی شرحہ مہنگائی کے آشاریوں میں کمی پر اظہار اتمنان وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے جولائی میں کنزیومر پرائیس انڈیکس میں ریکارڈ کمی ہوئی افراد زر کی شرحہ گیارہ فیصد پر آگئی معاشی ماہرین کی ستمبر میں افراد زر کی شرحہ میں مزدید کمی کی پیش کوئی خوشائند کران فیش کے بعد موریز کی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو اپگریٹ کیا گیا حکومت معاشی اصلاحات کی پالیسی پر گامزن ہے فیش کے بعد موریز کی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو اپگریٹ کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا جولائی میں کنزیومر پرائیس انڈیکس میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے وزیراعظم کا افراد زر کی شرحہ مہنگائی کے آشاریوں میں کمی پر اظہار اتمنان جولائی میں معاشی ماہرین کی ستمبر میں افراد زر کی شرحہ میں مزید کمی کی پیش کوئی کی گئی ہے فیش کے بعد موریز کی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو اپگریٹ کیا گیا وفاقی وزیراعظم داخلہ وزیراعظم بلوچستان اور کور کمانڈر کوئٹا کی شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی رہاشگاہ احمد شہید کیپٹن کی عظیم قربانی کو زبردست الفاظ میں خراج و عقیدت پیش کیا وزیراعظم موسن نقوی اور وزیراعظم بلوچستان سرپراز بکٹی نے لاہور میں شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے والدین سے ملاقات کر کے تازیت کا اظہار کیا اس موقع پر کور کمانڈر کوئٹا لیفٹینین جنرل راحت نصیم احمد خان بھی موجود تھے وزیراعظم موسن نقوی نے کہا شہید کیپٹن محمد علی قریشی نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے دہشتگردوں کے مضموم عظائم کو ناکام بنا دیا وزیراعظم بلوچستان نے کہا شہید کیپٹن محمد علی قریشی وطن کا بہادر سفوت ہے جس کی جرات اور بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں پور کمانڈر بلوچستان نے کہا کیپٹن محمد علی قریشی شہید کی قربانی پاک فوج اور پوری قوم کی دہشتگردی کے خلاف ناقابل شکست آزم کی علامت ہے تینوں حکام نے شہید کیپٹن کی قبر پر حاضری دی پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی بھی کی کیپٹن محمد علی قریشی 26 اگست کو بلوچستان میں دہشتگردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے وزیراعظم پنجاب مریم نواز شریف کی اخوت کے بانیوں چیئرمین ڈاکٹر امجد ساکب سے ملاقات وزیراعظم مریم نواز شریف نے ڈاکٹر امجد ساکب کی سربراہی میں اخوت کی سماجی خدمات کو سراحہ ڈاکٹر امجد ساکب نے بجلے کے بلو میں عوامی ریلیف اور اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کو خراج تحسین بھی پیش کیا اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ صوبے بھر میں کم آمدن والے لوگوں کے لیے اپنی چھت کے خواب کو پورا کریں گے پنجاب میں لو کاسٹ ہاؤزنگ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے ہر سال دائرہ کار مزید بڑھائیں گے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سستا رہائشی پروجیکٹ ہوگا عوام پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے حکومتی سبسیڈیز دیں گے اور آسان ترین مہانہ ایک ساتھ مقرر کریں گے دیہات میں دس مرلے تک اور شہروں میں پانچ مرلے تک رہائشی پلوٹ کے والکان پندرہ لاکھ روپے تک قرض لے سکتے ہیں پرائیوٹ ہاؤزنگ سکیموں میں تین سے پانچ مرلے تک گھر بنا کر دیے جائیں گے ڈاکٹر رمجد ساکیب کا کہنا تھا کہ عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے مریم نواز شریف کا جذبہ قابل تحسین ہے رائٹ سائزنگ کمیٹی کی جانب سے ڈاکٹر کیسر بنگالی کے مشاہدات کا جواب سامنے آ گیا رائٹ سائزنگ کے پہلے مرحلے کے دوران چھے وزارتوں اور اداروں کا جائزہ لیا گیا ڈاکٹر کیسر بنگالی کے مشاہدات رابطے یا مناسب تعریف کے فقدان کا باعث معلوم ہوتے ہیں صرف گریڈ ایک سے سولہ تک نہیں بلکہ گریڈ ایک سے باعث تک کے تمام سرکاری عہدوں کو رائٹ سائز کیا جا رہا ہے رائٹ سائزنگ کمیٹی کے جواب میں تحریر کیا گیا کہ ڈاکٹر کیسر بنگالی کی قیمتی رائے اور مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ڈاکٹر کیسر بنگالی نے اپنی ڈائے رائٹ سائزنگ کمیٹی کے معزز رکن کی حیثیت سے دی کمیٹی نے واضح کیا کہ صرف گریڈ ایک سے سولہ تک نہیں بلکہ گریڈ ایک سے باعث تک کے تمام سرکاری عہدوں کو رائٹ سائز کیا جا رہا ہے تقریباً ساٹھ ہزار عہدے سرپلس ہو سکتے ہیں جن میں گریڈ سترہ سے باعث تک کے عہدے بھی شامل ہیں رائٹ سائزنگ کمیٹی نے پہلے مرحلے میں اب تک چھے وزارتوں کا جائزہ لیا چھے وزارتوں میں سے ایک وزارت کو ختم کرنے کی منظوری دی جا چکی ہے دو دیگر وزارتوں کو زم کیا جا رہا ہے سیور سرونٹس کے قانون میں ضروری ترمیم مزید زیر غور ہے وزارتوں منسلک محکموں خودمختار اداروں اور سرکاری اداروں کا جامع اور غیر جانبدارانہ طور پر جائزہ لیا جا رہا ہے وفاقی وزیرت بنائی اویس لغاری نے کہا کہ بجلی چوری اور کرپشن کے خلاف زیرہ ٹالرنس پالیسی ہے بجلی چوری کے ناسور کو کچلنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے وزیرت بنائی اویس لغاری کی زیرہ صدارت گجرانوالہ میں گیپ کو کی کارکردگی کے حوالے سے اجلاس ہوا اویس لغاری نے کہا کہ بجلی چوری اور کرپشن کے خلاف زیرہ ٹالرنس پالیسی ہے بجلی چوری کے ناسورکوں کو چلنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے سارفین کو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اگدہ مات اٹھا رہی ہیں مزیرت بنائی اویس لغاری کا گجڑا والا میں گیپ کو کی کر کردگی کے حوالے سے اجلاس خطاب کہا حکومت پنجاب کے تعاون سے بجلی سارفین کو پینتالیس سرب روپے کا ریلیف دیا استعمال شدہ بجلی یونرز کی سو فیصد ریکاوری یقینی بنائی جائے سارفین کو بہترین اور بروقت کسٹمر سرویسز پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمہ نے کہا ہے کہ بجلی کے بھاری بلوں پر چند روپے کی کمی خیرات ہے ہمیں خیرات نہیں ہمارا حق چاہیے بجلی کے بل عوام پر بم بن کر گر رہے ہیں حکومت کسی چیز کو مانیج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی پاکستان کے حالات پڑے لکھے جاہلوں نے خراب کیے سستی بجلی کے لیے عوام کو گھروں سے نکلنا پڑے گا اگر ہم گھر بیٹھ گئے تو یہ بجلی مزید مہنگی کر دیں گے مایوس ہو کر گھر بیٹھیں گے تو کوئی بچہ محفوظ نہیں رہے گا یہ بات یاد رکھیں مایوس ہو کر گھر بیٹھ گئے تو پھر یہ تعلیم جو کچھ بھی مل رہی ہے یہ بھی چھن جائے گی ہم سے اگر ہم گھر بیٹھ گئے تو یہ مزید بجلی مہنگی کریں گے بزیر کے اور پھر خیرات دیں گے خیرات دو مہینے چودہ روپے کم کر دیے بادشاہ سلامت نے خیرات دیے ہمیں یہ بھائی ہمارا حق ہے تم صرف اپنی شریف خاندان کی آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ کم کرو اور تمہارے قریب قریب کے جو منشاہ گروپ اور دعوت گروپ اور اسٹائیٹ کے جو ہر حکومت میں اپنا حصہ لیتے ہیں ان کی آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ بن کر دو صرف قومی اسمبلی کے کل ہونے والے اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا اجلاس میں پاکستان نیوی ترمیمی بل دوہزار چوبیس پیش کیا جائے گا چار بل منظوری کے لیے بھی پیش کیا جائیں گے جس میں نچکاری کمیشن ترمیمی بل دوہزار چوبیس بھی شامل ہے قومی اجلاس میں بھانکے کنٹرول اور انزباتی اتھارٹی بل ٹیلی کمیونیکیشن اپلٹ ٹیبیونل کے قیام قبل اور غیر ملکی سرکاری دستاویزات کے قانونی جواز کے خاتمے پر کنونشن کو موثر بنانے قبل تہشیہ بل دوہزار چوبیس بھی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا اجلاس میں وفاقی وزراء مختلف ریپورٹس بھی پیش کریں گے اجلاس میں دو توجہ دلاؤ نوٹس بھی پیش کیے جائیں گے